بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مصر میں ساڑھے تین ہزار سال پرانی لڑکی کی باقیات دریافت اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پنچائی جا سکے مصر میں ماہر عصار قدیم کو کھدائی کے دوران ایک ایسی لڑکی کی باقیات ملی ہیں جو قیمتی زیورات سے لدی ہوئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ باقیات پینتیس سو سال پرانی ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق مصر میں ایک مقبرے سے ایسی لڑکی کی باقیات دریافت کی گئی ہیں جو ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہیں ان باقیات کی خاص بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سال قبل پر مرنے والی اس لڑکی کی باقیات قیمتی زیورات سے لدی ہوئی تھی باقیات کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی دولن تھی ان باقیات کو ہسپوانی ماہر عصار قدیم نے دریافت کیا باقیات مصر کے تریخی شہر لگسر کے قریب ایک کھدائی کے دوران دریافت ملے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کی عمر 15 یا 16 سال کے لگ بگ تھی اجنسی رپورٹ کے مطابق لڑکی نے دو پیچ دار بالیاں پیان رکھی تھی جن میں سے ایک کان پر مجود بالی پر تانبے کی پتی چڑی ہوئی تھی جبکہ انگلیوں میں اس نے دو انگوٹھیوں اور گلے میں بھی اس نے چار ہار پیان رکھے تھے لڑکی کی باقیات پندرہ سو اسی سے پندرہ سو پچاس قبل مسیح کی معلوم ہوتی ہے جو کہ فران مصر کے سترویں حکمران خاندان کے عہد رہا ہے ماہرین کو قبر کی خدائی کے دوران لڑکی کے پاؤں میں پہننے کے لیے رکھی گئی ایک چپل کی جوڑی بھی ملی ہے لڑکی کی باقیات جس لکڑی کے تبوت سے ملی ہیں وہ پانچ فور سات انچ لمبی ہے جو کہ ایک کوٹن کی شیٹ میں لپٹی ہوئی تھی موسیقی